بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی ناظرین اس وقت سب سے بڑی اہم خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ صدر آر فلوی کی سعودی ولی عید محمد بن سلمان سے ملاقات اس سے کیا فرق مٹ سکتا ہے اس پر بات کرتے ہیں محاورہ آپ نے سنا گا گاؤں بھی بسیں نہیں چور ڈاکو پہلے آگے کرزہ بھی منصور صرف ہوا اور صحافیوں کے لئے ایک بہت بڑا ڈینر تفصیل کیا ہے کیا وجہ ہے تحریک انصاف کے انتخابی نے شام بلے پر نظر جمع کر بیٹھے ہیں اس سے کیا حاصل کریں گے جنرل اسد دورانی کی ایک کتاب سپائل کرونیکلز میاں شہباز شیف کے بارے میں انکشاف درست ثابت ہوا تحریک انصاف کا پرچم لہرانے کی مہم اور الیکشن مہم پاکستان میں بہت زور پکڑ چکی ہے اب حکومت کیا ایک کریک ڈاؤن کرنے کی کوشش کرے گی تحریک انصاف کی کراچی کی ڈویجن کی تنظیم اسے تحلیل کر دیا نیا تنظیمی سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اور پنجاب کے معاملے پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں بہت بڑا ڈراما شروع ہو گیا ابھی معاہدے کا اعلان ہوا لیکن اس سے عوام کو نقصانات کیا ہو رہے ہیں اور آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی یہ آئی ایم ایف کو معاہدہ کس نے کروایا یہ تمام باتیں میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں کرس کی منظوری کی تاریخ ہے پندرہ جولائی یعنی اب اس میں دو ہفتے پڑے ہیں ایگزیکٹیو بورڈ بیٹھے گا وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ کیا پاکستانی حکومت وہ تمام کام کر سکتی ہے پی ڈی ایم کی جنہوں نے وعدہ کی ہے کیونکہ گاؤں تو ابھی بسا نہیں ڈاکو پہلے ڈکیتی مارنے آگے لفافہ صحافت نے پیسے ڈال ابھی نہیں ملے نہیں اور ڈنر کا بڑا بندوباست شہباہ شریف کی رات کو خوشی میں پہلے اپنے سہولتکاروں سے ایک بڑی ملاقات ہوئی اور اب جشن منانے کے لیے مری جا رہے ہیں اور وہ بھی ہیلیکاپٹر میں کوئی پوچھے تو پہلے کہہ رہے تھے زیر کھانے کو پیسے نہیں اب اچھانک ہیلیکاپٹر میں ایک ڈم ہے یا شیاں اور جو اسٹیبلشمنٹ محالف ہونے کا دعویٰ کرتے تھے صافی کو بھی پکڑے گئے ہیں حامد میر، سلیم صافی وغیرہ وغیرہ پوری ایک لسٹ ہے جو آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور میں بڑے دعویٰ کرتے تھے جی کہ ہم اسٹیبلشمنٹ محالف ہیں لیکن اصل میں یہ واردات کیا کرتے رہے جنرل باریوہ سے عاصف علی زرداری اور نواز شیف کو اقتدار میں لانے کے لیے لابنگ کرتے رہے یہ لوگ بار بار کانوں میں ڈالتے تھے اور آپ کو یاد ہوگا ہم کہتے تھے مس کیلکولیشن ہوگی ان سے وہ یہی سے شروع ہوئی تھی انہی لوگوں سے یہی لوگ انفرمیشن دیتے تھے کہ عمران خان کی حکومت زیادہ چلی تو پنجاب جو ہے وہ بگڑ جائے گا سلیم صحافی صاحب کا تو یہ دعویٰ بھی تھا کہ نواز شیف کو اقتدار سے نکالا تو پورا پنجاب سڑک پر نکل آئے گا ایسا کچھ نہیں ہوا ایک بندہ بھی نہیں نکلا اور ان کی یہ ساری لابنگ بھی فلاو پندرہ مہینوں میں حکومت کے آنے والے لوگ جو ہیں سہولتکاروں کے سخت مخالف ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی آپ کو پتا ہے ایک بڑی فیرست ان صحافیوں کی آپ دیکھیں جنہیں فوائد حاصل ہوئے اس پر میں تفصیل بتا چکا ہوں لیکن اب بندر بانٹ اب شروع ہوگی یہاں مال کھلا کمائیں گے اور انہیں فرشتہ ثابت کرنے کا وقت بھی شروع ہو چکے کامران خان انصار اباسی سلیم صحافی آمد میر یہ تمام سیاستدانوں کی جو آئی ایم ایف کے پروگرام پر آپ صرف ان کی ٹویٹس دیکھ لیں اور ان کے پچھلے بیانات دیکھ لیں ان کا کردار آپ کے سامنے کھل گیا جائے گا پوچھنا تو انہیں یہ چاہیے تھا بجائے تعلیہیں بجائے اور ناچنے کے حکومت کو ادعاد دیں کہ ملک کوئی ڈیفارٹ انہیں سے بچا رہے ہیں یہ نہیں پوچھتے کہ خان کے دور میں 6% گروتھ والی معیشت OIC کے دو دو اجلاس کرانے لی سیاست انڈسٹری کورپیٹ لیبر لارج سکیل انڈسٹری تمام شعبے کی ڈیڑھ سال تک آپ کو پتا ہے ان کا کوئی دور دور تک پتا نہیں تھے ان لوگوں کو انہوں نے جب دیکھا کہ اتنی بڑی معیشت خان بنا چکا ہے تو آنکھیں اور لال ٹپک پڑی شبے خون مار کے ان لوگوں نے سارے کا سارا مال اپنے قبضے میں کیا لیکن آپ ان کے بیانات دیکھیں ساگھڑار کیا کہتا تھا جب وہ وزیشن میں تھا کہ آئی ایم ایف کے سامنے سرنڈر کر دیا جی آج سٹاف لیول ایگریمنٹ پر یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ ایسن اقبال بھی اس حملی میں چیخیں مارتا تھا وہ یاد ہو اور بلاور نے تو بقیدہ مو سے چیخ ماری تھی آئی ایم ایف جب عمران خان کو قرض دے رہا تھا تو اس وقت یہ لوگ پریشان تھے لیکن یہ ان کی خوشیاں زیادہ دے رہنی اس کی وجہ یہ کہ ساراکڈار نے ڈالر کو شرعہ کو کنٹرول کرنے کی جو آفیشل بات کی اس پہ آئی ایم ایف نے شٹ اپ کال دی آپ جا کے ان کی ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں بقاعدہ طور پر لکھا اس میں کہ ڈالر کی ایکسچینج ریٹ کو آپ نے جو مصنوعی طور پر اکھے سے ہٹانا ہوگا روپے کی قدر کو کنٹرول کرنے کے لیے جو آپ نے مصنوعی گواردار ٹالی ہے اب ڈالر بیس سے پچیس روپے بڑے گا اور آپ دیکھیں ان کی جگہ ٹاپ لائن کی ویب سائٹ پر تو وہاں بھی آپ کو پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نظر آ رہی ہے دنیا میں لیکن جو معایدہ حکومت نے آئی ایم ایف سے کیا ہے اس کے مطابق پیٹرول لیوی پر یہ لوگ پانچ روپے اضافہ کر رہے ہیں مطلب فی لیٹر پچپن روپے آپ ذرا اندازہ کریں کچھ ہی دنوں بعد آپ کو یہ سارے نتائج نظر آنا شروع ہوں گے اور یہ سارا بوجوام پر اور ان کی عیاشیوں کا بے مثال پٹرول کی قیمت میں دیکھیں پانچ روپے اور ڈیزل کی قیمت میں سات روپے اب ان سے پوچھیں روس سے جو سستہ تیل لے کے ہے وہ کہاں لگا انہوں نے ہندوستان کے تاجر شہباز شریف سے پندرہ روپے بیرل کے حساب سے کمیشن گمارہ ہے جو بعد میں ظاہر ہے بٹ جاتا ہے انہیں کہاں تعلق ہے ہندوستان سے بڑا گہرا میں نہیں کہہ رہا ہی آپ اگر جنرل اسد دورانی کی کتاب پڑھیں سپائی کرونیکلز اس نے اس واضح طور پر لکھا ہے کہ شہباز شریف جو تھا ہندوستان کے پنجاب اور پاکستان کے پنجاب کو اکٹھا کرنا چاہتا تھا اس پر اس کی جو وزیراعہ ہیں وہاں کے راہ کے بطلب آفیسر بھی نہیں ہے کیپٹن امنندر سنگھ ان کے ساتھ بات چیز چلی تا اور یہاں پر وہ جنرل رانی کی ایک بیٹی ہیں بڑی مشہور و معروف بیٹی وہ بھی ادھر ہی ہیں اس پر پھر کسی دن تفصیل سے بھی علاق کروں گا لیکن ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ یہ جو آئی ایم ایف کا معید ہے شہباز شریف نے تو کل غلطی سے کہہ دیا کہ سری لنکا کے صدر نے اس میں مدد کی اب دیکھیں سری لنکا کی صورتحال میں نے آپ کو پوری اوزن تفصیل سے وی لاغ میں بتائی کہ آئی ایم ایف نے انہیں پہلے انکار کیا اور پھر کس طرح اپنی فوج میں کمی کرنے کا وعدہ یہ یاد رکھیں بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہ سمجھ نہیں رہے کہ دو ہزار تیس تک کس طرح سری لنکا کی فوج میں اٹھا سٹھ فیصد کمی ہو جانی ہے آنے والے دنوں میں یہی شرائط پاکستان پر بھی لگ جائیں گی ایٹمی اتھیار ہو گیا آپ کے لانگ رینج مزائل کا سلسل ہو گیا فوج میں سے اٹھا سٹھ فیصد پھر پنشن اور اس میں سے علادہ کرنا اب سری لنکا کا وہی صدر اگر ان کے معاملے میں مدد کر رہا ہے تو اس سے بھی اہم بات یہ دیکھیں کہ سری لنکا کو ایک ارب ڈالر ہندوستان نے ادا کیا اب آگر سارے ڈاٹ کنیکٹ کریں تو آپ کے سامنے پوری تصویر صاحب نے آ جائے گی کہ کر کیا رہے ہیں مارداد اور آپ کو اس سے بھی انٹرسٹنگ بات بتاؤ یہ لوگ تو الزام لگاتے رہے کہ خان نے بڑا قرض لیا بڑا تباہ کر لیا لوگ تحقیق نہیں کرتے جس دور میں قرضہ سود سمیت عمران خان نے واپس کیا وہ عمران خان کا قرضہ چالیس ارب ڈالر دیکھیں یہ قرضہ عمران خان پہ الزام لگتا ہے آپ جا کے سٹیٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ پڑھیں عمران خان کی حکومت نے یہ چالیس ارب نہیں لیا یہ قرضہ تو نواز شریف اور عاصف علی زداری کی حکومت کا تھا لیکن اتارنا پڑا عمران خان کو جب حکومت میں ہو آئے اب عمران خان یہ پیسے کہاں سے دیتا آئی ایم ایف کرز اور باقی جو کرز لیے گئے وہ ستائیس ارب ڈالر اب ستائیس ارب ڈالر اور چالیس میں سے نکالیں تو پیچھے بنتے ہیں کتنے تیرہ ارب ڈالر یہ تیرہ ارب ڈالر عمران خان نے اپنی حکومت میں سارے تین سال میں دیا جو ستائیس ارب تھا وہ قرض تھا اب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آگئی یہاں تک تو عمران خان کی حکومت جب ختم ہوئی تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں ریزر پاکستان کے عمران خان کتنے چھوڑ گئے گئے سٹیٹمنٹ کی ویب سٹ پہ جائیں ایکنومک سرویگی رپورٹ پڑھیں وہاں پہ فکرز مل جائیں گی خزانے میں عمران خان بائیس ارب ڈالر چھوڑ گئے جو خود اس حکومت نے اقرار کی اب بائیس ارب ڈالر چھوڑ کر گئے اور تیرہ ارب ڈالر اپنی جیب سے دئیے ان دونوں کو آپ جمع کریں تو کتنے بنتے ہیں پینتیس ارب ڈالر یہ ہے اور چالیس ارب ڈالر جو پچھلی حکومتیں کرزہ چھوڑ گئی عمران خان نے لنگر خانے بھی چلائے احساس پروگام بھی چلائے گھروں میں پیسے بھی دیئے ایکسپورٹ بھی بڑھائی تمام کام کی چار گناہ فائدہ عمران خان نے دیا تو اس کا مطلب اگر آپ اصحاب لگایا تو عمران خان نے کوئی کرزہ نہیں لیا یہ آپ کو کوئی شخص نہیں بتائے کا تفصیل سے عمران خان کی حکومت نے اتنا تھوڑا قرز لیا ان کی نسبت سارا انہی کا مال تھا وہ اب جو بڑی خبر اچھا کو دے دوں عرف علی صاحب کی جو ملاقات ابھی عرف علی سے کردار واضح نہیں ہو رہا بہت سرے لوگوں کا نہیں ہو رہا صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں عرف علی کے اوپر تو الزام یہ لگ رہا تھا کہ جان بوجھ کر حج پر گئے پیچھے تک کہ قائم مقام صدر لگے اور اپنی مرضی سے منظوریاں کریں اب یہ نہیں جانتے کہ عرف علی کیا کوئی اندر سے دوسرا کردار ادا کر رہے عمران خان کا وفادار ہے کیونکہ اب جو عرف علی کو موقع ملا محمد بن سلمان سے ایک اہم ملاقات ہوئی اور ایک ایسے موقع پر جب حکومت گرینڈ آپریشن کی تیاریوں میں لگی تحریک انصاف کلاب کیونکہ ان کے باس صرف دو مہینے تحریک انصاف کو ہٹانے کے لئے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں گے عوام نے دو مہینے برداشت کرنے ہیں اب سعودی عرب کی طرف سے محمد بن سلمان کی طرف سے دیکھیں یہ دباؤ آتا رہا کہ عمران خان کے ساتھ وہ رابطے میں بھی رہے تو انہیں آپ کو یقینی دنوں میں آنے والے دنوں میں نظر آئے گا ایک بڑا اہم اثر اس ملاقات کا اور آپ دیکھیں گے کیونکہ عمران خان آپ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو تیار ہیں مذاکرات کی دعوت بھی رہے ہیں ماضی میں آپ کچھ مہینے پہلے جائیں تو عمران خان تیار نہیں تھے اب سعودی عرب اس نرم موقع کی وجہ سے معاملات میں دخل دینے کو تیار ہوگا انہیں جو حلچل آپ کو مچتی نظر آئے گی تو آپ کو پھر میرا وی لاغ ضرور یاد رکھنا ہے میں نے ویسے کوئی پہلے بھی خبر دے دیتی اچھا ایک اور بڑی اہم بات کچھ لوگ ناؤمید نظر آ رہے ہیں گاؤں گاؤں شہر شہر سوشل میڈیا پہ حالانکہ تحریک انصاف کے جھنڈے ہیں اب حمد لوگوں کے اندر آ رہی ہے جتنی مرضی یہ کوشش کریں ووٹ بینک کو نہیں روک سکتا پانی کے بھاؤ کو کوئی نہیں روک سکتا الیکشن کی انانسمنٹ کی دیر آپ دیکھیں گے یہ معاملات کس طرح تحریک انصاف کی حمایت میں جائیں گے اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا میں ماضی کے ریکارڈ کی طرف سے دیکھے کہہ رہا ہوں الیکشن کمیشن انیس جولائیس تک انتخابی نشان کی درخواستیں مانگ رہے ہیں ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان سے کس طرح تحریک انصاف کا نشان بلہ لے لیا جائے اگر انہوں نے بلہ لے بھی لیا بلہ سے تو فرق نہیں پڑے گا دوزار تیرہ میں عمران خان کے پاس ترازو کا نشان تھا پھر اچانک بلہ اور دوزار اٹھارہ میں بلہ پھر گیا پورے ملک میں اب یہ نشان کوئی بھی دے دیں فرق کوئی نہیں پڑے گا بلہ یہ لے لیں اپنے لیکن عمران خان تاریخ سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے بہت سارے لوگ پوچھے تھے ہم تکلیف میں ہیں مشکل میں حلاقو خان کی بیٹی نے بھی یہ سوال پوچھا تھا ویسے حلاقو خان کی چودہ بیویاں تھی بہت سارے بچے تھے لیکن خلطون اس کی ایک بیٹی بڑی مشہور تھی بغداد میں حلاقو خان جب فتح کر چکا کھوپڑیوں کے منار لگا چکا تاراج کر چکا عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا بڑا ظلم اس کی بیٹی تھی بڑی مشہور پہلوان اور جنگجو تھی لوریئر تھی سے کہتے ہیں بغداد کے شہر میں گئی باپ کا راج تزہ ہے کچھ لوگ کھڑے تھی دیکھا ایک عالم باتیں کہا رہا ہے مسلمان عالم تو اس نے اس کو بلایا لوگوں سے اس نے کہاں ہوا بات سنو تم لوگ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تمہیں نہیں پتا اللہ جیسے غالب کر دے یہ اس بات کی دلیل ہے وہ تمہیں اس سے زیادہ چاہتا ہے پھر کس بات کا شکوا کرتے ہو کس بات کا گلہ کرتے ہو میں یہ آج کے دور کی دیکھیں بڑا ریوڑ ہوتا ہے اس میں بھیڑ ہوتی ہیں بکریاں ہوتی ہیں کبھی کبار اس ریوڑ میں کچھ بکریاں بھیڑ بکریاں اپنی مرضی سے دردر نکل جاتی ہیں واپس آنے کو نہیں تیار ہوتی ہیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے کتے بھیجتا ہے ان کو واپس لانے کے لیے اور وہ کتے پیچھے پڑے رہتے ہیں جب تک وہ واپس نہ آئیں تم لوگ تاتاری منگول جو بھی ہو ان کتوں کی طرح ہو اور ہم مسلمان اللہ کی اطاعت اس کی فرماورداری میں راستے سے بھٹک کر ادھر ادھر نکل گئیں اب ہمیں اس راستے واپس لیا جا رہا ہے اور یاد رکھنا ہم بھیڑے ہی رہیں گے تم کتے ہی رہو گے میں کسی سیاسی مثال میں کسی کو کتا نہیں کہہ رہا میں تاریخی واقعہ آپ کے سامنے رکھوں لیکن لگر مشکل میں آپ ہوں اور آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید ظلم کے ساتھ اللہ کھڑا ہے تو ایسا ہوتا نہیں مشکل اور پریشانی میں اللہ آپ کو اس راستے کی طرف لاتا ہے پرنا یہ نیوٹرل ہوئے کالاب بھی نیوٹرل ہو جائی ہے اس میں کیا فرق پڑتا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا جعوید بن عداد کا بیان کہتا جی میں نے عمران خان کو وزیراعظم بنوا ہے لیکن انہوں نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا ویسے مجھے ایک ویڈیو ان کی نظر آئی تھے میں کہتا ہے بابا جی یہ کہہ رہے تھے پڑھنے کان میں شاید ہو سکتا ہے وہ سمجھتے ہیں ان کے دم درود کی وجہ سے عمران خان وزیراعظم بنا بہت سارے لوگوں نے کریڈٹ لیا تھا کوئی آد ہوگا اگر اتنی سی بات پر بننا ہے تو پھر ہم سب لوگوں نے بھی وزیراعظم بنائے عمران خان کو عوام نے بنایا تھا سوشل میڈیا نے بنایا تھا اب جنرل رانی صاحبہ کیوں دو سال میں دس طفعہ سوشل میڈیا کی ٹیم لانچ کر چکی ہیں جانگیر ترین کیوں کروڑا روپیہ سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے یہ نہیں پتہ ہے یہ سمجھتے ہیں عمران خان کے پاس پیڈ سوشل میڈیا ہے یقین کریں یہاں تو سارے مفتے ہیں پی ٹی آئی میں عوام کہہ کر رہی ہے یہ ساری عوام چلا رہی ہے سوشل میڈیا اور یہ جو اس وقت جس بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے جس کو دیکھے لکھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے اس کے ماں باب اسے نہیں ڈکٹیشن دے سکتے کیونکہ وہ غلط اور صحیح میں فرق سمجھ گئے ہیں پیسوں کا معاملہ ہوتا تو اس وقت آپ سب لوگ بھی حمد میر کو سن رہے تھے یہ تو آپ کی محبتیں ہیں آپ کو اندازہ ہے کون لوگ حق بات سچ بات کر رہے ہیں تو جن لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ تکلیف میں ہے اور شہباز شریف صاحب بڑے نیک بڑی کوئی نیک پرمین ہیں وہ ان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں اور شاید اللہ نے ان کو اجازت دیا کہ آج ہو اور یہ لوگ سوچ رہے ہیں جب ہم نے سارے کام اچھے کیے تو ہمارے پر یہ مشکل کیوں آئی انہیں یہ جو میں نے بھی بغداد کا واقعہ سنایا حلاقو خان کی بیٹی خلطون کا واقعہ یہ ضرور یاد رکھیں آپ لوگ بھیڑ بکرییاں ہیں لیکن بھیڑ بکرییاں ہی رہیں شیور مرگی نہ بس بنیے گا شیور مرگی آپ کو پتہ جب کٹتی ہے تو وہ دیکھ لیں کبھی کسی نہیں دیکھا تو مرگی کی دکان پہ کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے شیور مرگی بھیڑ بکرییاں پھر کھڑے ہو جاتے ہیں ویسے تو عام طور پر بھیڑ بکریوں کو سامنے جو کہیں وہ سنتے رہتے ہیں لیکن بھیڑ بکرییاں کبھی کبھی پھر بھی یہ چیختی چلاتی ہیں شیور مرگی تشور بھی نہیں مچا دی تو آپ لوگوں نے شیور نہیں بننا اپنا پرمن انداز میں اتجاج اپنے جھنڈے لے رہیں کوئی آپ کو انشاءاللہ نہیں رکھ سکے اور جب آپ اکثریت میں کام کرتے ہیں تو یقین کریں کسی کی جورت نہیں آپ یہ فرانس میں دیکھنے کیا ہو رہا ہے دنیا بھر میں زندہ قوموں کو دیکھا کریں کبھی کبھی ان سے آپ کو سبق سیکھتے ہیں کچھ نہ سمجھ آئے تو تاریخ میں دیکھ لیا کریں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک لئے جائزیں اللہ حافظ